1971 میں بالکل isolated ہو گیا تھا we were most defenseless ہماری کوئی security strategy ہماری کام نہیں کر رہی تھی ملک ٹوڑ گیا تھا ہمارا within 9 years اللہ نے ہمیں ایک ایسی environment میں ڈال دیا کہ ہم دنیا کی تمام بڑی بڑی powers کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ صرف انگیج کر رہے تھے بلکہ ایک power سے تو پنجا آزمائی کر رہے تھے یعنی Americans کے ساتھ ہم نے ایڈپیرٹی agreements کیے پہلی دفعہ تاریخ میں یہ ہوا کہ یہ جتنے بھی agreements ہم نے Americans کے ساتھ کیے ہیں وہ پاکستان کو favor کر رہے تھے ہمیں مضبوط کر رہے تھے ہماری air force کو ہمارے arm forces کو ہمارے nuclear program کو at the same time ان کو استعمال کر کر ہم Soviet Union کو engage کر رہے تھے افغانستان میں تیسری طرف چائنہ کے ساتھ تو ہماری دوستی کے terms ہمیشہ سے تھے so that was a very چائنہ بھی اس وقت تک کہیں کتنی بڑی طاقت کے طور پر روبر کے سامنے آ چکا تھا کہ جو عزت کے ساتھ معاملات ہم تیہ کر کے اپنے defense کو مضبوط کر سکتے تھے so China was our friend Americans کو ہم fully exploit کر رہے تھے یعنی literally اگر میں کہوں کہ we were standing on the American tail ہم ان کی دم پر پاؤں رکے کھڑے ہوئے تھے American کچھ نہیں کر سکتے تھے ہماری مرضی کے بغیر اور ہم واقعی سخت شرائط پر ان سے اپنا کام کروا رہے تھے اور جب افغانستان کو ہم نے engage Soviet Union کو ہم نے engage کر لیا افغانستان میں Americans کو ہم نے engage کر لیا on honorable terms Chinese تو پہلے ہی ہمارے دوست تھے تو یہ وقت تھا ہمارا کہ ہم نے اندستان کے ساتھ بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے شروع کی بلکہ ہم نے ان کو بدلہ لینا شروع کیا اس کا جو 1971 میں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا so from the security and defense point of view from the point of view of aggressive foreign policy یہ دور جو ہمارا تھا اس سے خوبصورت اور golden دور ہماری تاریخ میں اس سے پہلے نہیں آیا تھا دیکھئے اور کیفیت یہ بن گئی کہ naturally جب یہ alliance بننا تھا انڈینز نے خالی نہیں بیٹھنا تھا انڈینز کا alliance پہلے ہی Soviet Union کے ساتھ تھا ان کا alliance پہلے ہی افغانستان کے ساتھ تھا so the nexus between Indians, Soviets and Afghans and the nexus between Pakistan, Americans and the Chinese یہ blocks تھے جو بن چکے دیکھئے اس وقت Soviet Union اور چائنہ میں کوئی دوستی نہیں تھی cold war کا پیرت تھا چائنہ اور Soviet Union کے درمہ بھی hostility تھی so Chinese started to support Pakistan in Afghanistan یعنی Chinese equipment اتنا زیادہ آیا ہے افغان جہاد میں استعمال ہونے کے لیے جتنا American equipment بھی نہیں آیا یہ صرف چائنیز رول لوگوں کو نظر نہیں آتا چائنہ نے بہت بھاری انداد کی ہے پاکستان کی اس بات پر کہ افغانستان میں استعمال کریں چونکہ چائنہ بھی اس بات سے گھورائے ہوا تھا کہ Soviet Union جب افغانستان مطرکر آ گیا ہے تو یہ چائنیز انٹریسٹ کے لیے بھی نقصان دیں so Chinese and the Americans while Pakistanis were doing the main bidding ہم لوگ actual engage کیے ہوئے تھے انہیں now جیسے ہم نے ارس کیا کہ یہ سارا پیرد ہمارے لیے بہت بلیسنگ کا پیرد تھا یعنی ہماری Air Force اب پہلی دفع state of the art F-16 اور اس کے ساتھ وہ تمام equipment ہمارے پاتھ جس میں ہم نے ریڈارز بھی لیے ہم نے surface to air missiles بھی ہمارے پاس آنا شروع ہوئے اس وقت یعنی ہمارا Air Defense Systems ہمارے Air Force entire thing so now we were in a stage کہ ہم Indians کو بھی خوف میں اپتلا کر سکتے تھے دیکھیں اس میں دو چار باتیں ہم تاریخی طور پر تھوڑا سا اور آپ کو بتانے ہی کوئش کریں گے یہی وہ پیرد تھا کہ جب ایران-عراق وار بھی ہو رہی تھی یعنی تیسرا وہ event جو اس ریجن میں ہوا تھا اس دور میں ایران-عراق کا تھا 1981 میں ایک بڑا عجیب و غریب event ہوتا ہے while the Iran-عراق war is going on اسرائیلی planes اڑتے ہیں اسرائیل سے middle east cross کرتے ہیں سعودی ریبیا کے اوپر سے گزرتے ہیں گلف cross کرتے ہیں راستے میں refuel کرتے ہیں اور اراق کے نیوکلئر پروجیکٹ جو اس اراق میں ان کا ایک نیوکلئر پلانٹ تھا اس کو بوم کر کے تباہ کر دیتا یہ 1981 کی بات ایران-عراق جنگ ہو رہی تھی اور اس جنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اراق کا نیوکلئر پروجیکٹ تباہ کر دیا جاتا ہے یہ اسرائیلی کرتے ہیں امریکنز نہیں کیونکہ اراق اس وقت ally تھا امریکنز کا دیکھیں اراق کو تو سپورٹ کیا جا رہا تھا تمام امریکنز اور تمام ایرپ کنٹریز اراق کو سپورٹ کر رہی تھی تاکہ ایرانی انقلاب کو روکا جائے اس پروسس میں اسرائیل پیچھے سے آتا ہے کسی کو اطلاع نہیں کرتا اراق کو بوم کر کے اراق کا نیوکلئر پروگرام بوم کر کے چلا جاتا ہے اور تباہ کر دیتا اراق کا نیوکلئر پروگرام میڈلی اسٹ میں تمام مسلمان ممالک میں سب سے زیادہ ایڈوانس تھا یعنی اراق کے نیوکلئر سائنٹسٹ اور اراق کا نیوکلئر پروجیکٹ جس کو اسرائیل نے تباہ کر دیا ایک بات یاد رکھئے گا اسرائیل کی جیسی بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ اسرائیل کیوں گریٹر اسرائیل بننے میں ان کی جو گرانڈ سٹریٹیجز ہیں پوری مسلم دنیا میں جس کو ان کو پھیلانا ہے انہوں نے اور جس کا وہ صرف انتظار کر رہے ہیں ان تھوڑے سے انوارمنٹس کا سیٹ ہونے کے لیے جس کے بعد وہ پھیلنا شروع کریں اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ان کی پاکستان کا نیوکلئر پروگرام اور پاکستان کا مسائل پروگرام اسرائیل کسی صورت میں یہ کمپرمائز نہیں کر سکتا اس بات پہ کہ کسی مسلمان ملک کے پاس نیوکلئر پروگرام ہو انہوں نے پچھلے دنوں سیریہ کی نیوکلئر پروگرام کو بوم کیا جا کے سیریانز چھرم کے مارے بول لی رہے they have been بومڈ already ایٹی ون میں اراک کا ڈسٹرائی کر دیا تھا انہوں نے now when the اسرائیلیز ڈسٹرائیڈ ڈی اراکی نیوکلئر پروگرام ان کو بہت حوصلہ ہو گیا اس بات کی اوپر کہ ہم جا جا کے دوسرے مسلمان ممالک کے نیوکلئر پروگرام بھی تباہ کر سکتے ہیں پاکستان ایک ایسی جنگ میں انوالڈ تھا کہ جو امریکنز کے لیے بہت امپورٹن تھی یعنی سوویٹ یونین was a bigger threat to the Americans than پاکستان's نیوکلئر پروگرام یعنی مجبوری کی حالت میں امریکنز ہمیں سرٹیفیکیٹ دے رہے تھے ہر سال کہ ہم نیوکلئر پروگرام پہ کام نہیں کر رہے ہیں جبکہ ان سب کو پتا تھا اس وقت تک بات کھل چکی تھی کہ پاکستان ایک بہت ہی ایڈوانس تیج پہ نیوکلئر پروگرام پہ کام نہیں کر رہے کیونکہ ان کو ضرورت تیماری افغانستان میں اور ہم اس کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے that was the period کہ جب اسرائیل نے انڈیا کے ساتھ براہ راست کام کرنا شروع کیا پاکستان کے نیوکلئر پروگرام کو تباہ کرنے کے لیے لیکن اس سے پہلے ہم کچھ باتیں اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں پاکستان کا کوئی ریسپونس جب میں اس پہ آپ کچھ بات بڑی دلچسپ تاریخ آپ کو بتاتا ہوں پہلے ہمارے پاکستانی قوم کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ پاکستان ائر فورس اسلامی دنیا کی واحد ائر فورس ہے جس نے اسرائیلی ائر کرافٹ کو ائر ٹو ائر کومبیٹ نے مار کے گرائے ہوا آپ پوچھیں گے ہماری اسرائیل سے جنگ کب ہوئی یہ تاریخ ہم آپ کو بتاتے ہیں 1967 میں جب اسرائیل نے اچانک حملہ کر کے شام کی مصر کی اور اردن کی تمام ائر فورس کو زمین پہ اتباہ کر دیا تھا وہ شرمناک شکستی تھی ان کو جس کے نتیجے میں بیت المقدس شریف ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تھا اس جنگ کے فوراً بعد پاکستان نے اپنے فائٹو پائلٹس بھیجے تھے اور وہ فائٹو پائلٹس ان ملکوں میں پرواز کرتے تھے ان ملکوں کا دفع کرنے کے لئے اس لئے کہ ان کے اپنے پائلٹس اس قابل نہیں تھے کہ اسرائیلی پائلٹس کا مقابلہ کر سکتے اور اس جنگ میں تین اسرائیلی جہاز ہمارے سامنے آئے اور اللہ کے فضل سے پاکستانی پائلٹس نے تینوں مار کے گرا ہے یعنی اگر کل ریشو دیکھیں تو ہمارا ہنڈڈ پرسنٹ تھا اسرائیل نے ہمارا نہ کوئی پائلٹ شہید کیا نہ کوئی جہاز گرایا ہم نے ان کے تینوں پائلٹ اور جہاز مار کے گرا ہے اسرائیلیوں پہ ایک بہشت تاریخ تھی پاکستانی تیاروں کی اور پاکستانی پائلٹس کی اور یہ ایک ایسی تاریخ ہے جس کا ہمارے بچوں کو پڑھایا نہیں جاتا اسرائیلی ہمارا پوٹینچل دیکھ چکے تھے 1967 میں and that was the time جو ہم نے ارس کیا کہ رو اور موساب نے تعاون آپس میں شروع کیا تھا پاکستان کے خلاف اسی طرح 1973 میں بھی جب یہ جوم کے پور وار ہوئی ہے جب مصر نے ایڈوانس کیا اس اینائی ڈیزٹ میں اور خاصت اسرائیل کے قریب یہ پہنچ چکے تھے اس وقت بھی پاکستان نے اپنے پائلٹ مصر میں اور شام کی طرف بھیجے مصر میں تو اسرائیلی سامنے ہی نہیں آئے شام میں اسرائیلیوں نے اٹیمٹ کیا اور وہاں بھی پاکستانی پائلٹس نے ان کے جہازوں کو مار کے گرایا اللہ کے فضل سے جو ریکارڈ ہے ہمارا اسرائیل کے خلاف وہ ہنڈڈ پرسٹنٹ ہے اور ہماری انفیکٹ انٹی ائرکراف بیٹریز بھی جارڈن گئیں اور وہاں جب پورے جارڈن اور اسرائیل کے سر پر جب ہماری بیٹریز ڈیپلائی ہوئیں تو اس کے بعد ایک اٹیک اسرائیلی ائرکراف تھا جارڈن میں نہیں ہوا اور جارڈن کے بادشاہ نے ہماری انٹی ائرکراف بیٹریز تو قطیبت المجاہد کیا ستاب بھی دیا تھا یعنی یعنی بیٹری آف مجاہدین اور یہ ایک رومانٹک ایک پیریڈ تھا پاکستان کے لئے اور اس وقت کا واقعہ ہم آپ کو بتائیں کہ پاکستان فورسز کے اندر پائلٹس کے اندر آرمی کے اندر آپس میں لوگ لڑ پڑتے تھے اس بات پر ضد کرنے کے لئے کہ کون جائے گا اسرائیل سے لڑنے کے لئے یعنی ہماری فوج کے لوگ آپس میں جھگڑتے تھے کہ مجھے پوسٹ کیا جائے سیریہ مجھے پوسٹ کیا جائے جارڈن کے میں جا کے اسرائیل سے مقابلہ کروں اور اللہ کے فضل سے جو ٹریک ریکارڈ ہمارا تھا ہماری انٹی ائرکارفت بیکٹریز کا ہمارے پائلٹس کا اور اس کے بعد کئی برس تک ہمارے پائلٹس ان کے ائر فورسز کو ٹرین کرتے رہے ٹھیک ہے واپس آتے ہیں اس پوائنٹ پر اس وقت ہو ایک بریک کا حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد ورکم بیک آفٹر دو بریک انڈو اسرائیل نیکسس اس کے بارے میں کچھ ذرا ایکسپلین کریں جو ایک نوشن ہے بیکنہ جیسے ہم نے بات کی نا کہ نائنٹین ایٹی وان کے جب ایراق کے اوسی ریک کے نیوکلیو پروجیکٹ کو اسرائیلیوں نے تباہ کیا تو اسرائیلیوں کو بہت حوصلہ ہو گیا ان کو یہ امید ہو چلی کہ ہم یہی ایکسپیرمنٹ پاکستان کے خلاف